اس وقت تہران میں ایک عالم ہیں لیکن وہ امامہ نہیں پینتے لیکن قم کے ہیں بہت ہی بڑے ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی شاعر ہیں اور ان کا مجموع کلام ہے نخلِ میسم یعنی نخل کہتے ہیں کھجور کا درخت نخلِ میسم یعنی میسم کا کھجور کا درخت واضح مفہوم اور ان کا نام ہے غلام رضا سازگار کافی بزرگ ہو چکی اور ساتھ میں جو اصل خصوصیت ہے وہ مسائب پڑھنے میں بہت ہی ان کی شہرت ہے اور اب گو کے وہ عالم دین ہیں لیکن وہ مشہور ہیں روزہ خوان کے نام سے روزہ خوان عام طور پر مراد ہوتی ہے یعنی مسائب پڑھنے والے جیسے کہ اگر آپ سرائی کی یا پنجاب کی بیلٹ میں چلے جائیں تو جب کہا جاتا ہے کہ یہ زاکر ہے تو وہ جو اردو میں زاکر کے معنی ہیں وہ نہیں ہیں وہاں پر وہاں زاکر کے معنی ہیں یعنی مسائب پڑھنے والے وہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک پہلے ایک تھے جو مسائب پڑھنے والے تھے اور ان کا نام تھا افشار اب یہ بوڑے ہیں یہ ذکر کرنا ہے ایک اور بزرگ کا کہ جو پہلے دنیا سے جا چکے ہیں کہ خدا ون تبارک وطالعہ سب کے درجات کو بلند سے بلند فرمائیں تو فرماتے ہیں کہ آغا افشار جو ہیں وہ مشہور تہران کے مسائب پڑھنے والوں یا روزہ خانوں میں سے ایک تھے اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ میری ایک دفعہ ٹانگ میں چوٹ لگی اور چوٹ لگنے کے بعد اس کا رنگ بدلا یہاں تک کہ میں بالکل چلنے کے قابل نہیں رہا اور میں اسپطال میں ایڈمٹ ہو گیا اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپس میں کچھ بات کر رہے تھے مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی لیکن کیونکہ وہ انگلیش میں بات کر رہے تھے لیکن وہاں ایک تھا اس نے جو ہے بات سمجھی اور اس نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے انڈاکٹر کے پوری ٹانگ میں تمہارے جو ہے وہ زہر پھیل چکا ہے سوائے کٹنے کے کچھ آ رہا نہیں تو تم سوچو کیا ہو سکتا ہے یعنی تقریبے بتایا کہ دیکھو کٹنے کا ہو رہا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے توصل کیا امام حسین کی کمسن صاحبزادی سے اور خود کہتے ہیں میرا حال یہ تھا کہ میں امام حسین سے توصل کروں نہیں میں ان کی بیٹی سے توصل کروں اور خود کہتے ہیں کہ میری بس کیفیت یہ تھی کہ بعض دفعہ کسی گھر پہ اگر کوئی جائے تو شاید وہ نہ دے لیکن اگر بچوں سے کہہ دیا جائے تو بچے پھر ضد کر کے دلوا دیتے ہیں اور وہ خود کہتے ہیں وہ میرے دل میں یہ تھا کہ جس طرح سے بعض بچے اپنے باپ کی انگلی کو پکڑ کے زد پوری کراتے ہیں پس میں اس وقت توصل کروں گا امام حسین کی صاحبزادی سے کہ بس زد کر کے اپنے بابا سے مجھے شفا لے دو پس ان کا ہاتھ پکڑو اور کسی طرح سے لے آؤ وہ خود کہتے ہیں بس میں نے کہا کہ ان کی انگلی پکڑ کے جو ہے میری یہ میرا توصل جو ہے وہ کر دو پورا وہ کہتے ہیں اس کے بعد میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں نے سامتِ بروجردی کے اشار پڑھنا شروع کی سامتِ بروجردی کی قبر آج بھی بروجرد میں ہے ایک پارک میں کہ جس کا نام ہے سامتیا پہلے وہ قبرستان تھا وہ سے کچھ حصہ پارک بن چکا ہے وہاں پر ان کی قبر ہے تقریباً ایک سو تیرہ یا چودہ ایک سو تیرہ یا ایک سو چودہ سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور ان کا مکمل نام تھا مرزا محمد باقر سامت لیکن سامت ان کا تخلص تھا اور یہ زیادہ مشہور ہے ان کا دیوان بھی ہے اور وہ دیوان کیا ہے یعنی پورے مدہ اہلِ بیت میں اور مسائب اہلِ بیت ہیں خصوصاً یعنی سامت تقریباً جیسے کہ ایران میں کاشانی اور سامت اور یہ چند ہستی ہیں جیسے ہمارے ہیں امیر انیس و امیر دبیر کہ ان سب کے درجات کی بلندے کے لیے برمحمد والے محمد صلوات وہ کہتے ہیں کہ میں نے بس توصل کے لیے اشار پڑھنا شروع کیے سامت کے اب کیونکہ خود بھی یہ روزہ خوان تھے مسائب پڑھنے والے تھے تو ایران میں مسائب اشار میں پڑھے جاتے ہیں بلکہ اگر اچھا ہے ذکر خیر ہو جائے اللہم رشید ترابی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ اللہ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے اگر کوئی ان کے مسائب دیکھے تو کچھ اس میں نصر ہوتی تھی اور کچھ اس میں اشار ہوتے تھے تو یہی روزہ جو ہے وہ انان میں ہوتی تھی پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بس توصل کیا حضرت سکینہ سے اور اس کے بعد جو ہے وہ اشار پڑھنا شروع کیے کس کے اشار پڑھنا شروع کیے سامت بروجردی کے اب وہ اشار کیا ہیں تو وہ میں لکھ کے لائیا ہوں کہ واقعا کہتے ہیں وہ میں نے پڑھنا شروع کیے اور اسی دوران بس میں توصل کے عالم میں گریہ کرتا چلا گیا اور اشار پڑھتا چلا گیا اور یہ پہلا بند ہے جو انہوں نے حضرت سکینہ یا حضرت رقیہ کے لیے یا امام حسین کی کمسن صحبزادی کے لیے ان کے تقریبا تیس پیسے بند کے پورا مجموعہ ہے اس میں سے پہلے دوسرے جو اشار ہیں انہوں میں سے کچھ آپ کے لیے ہم نے لکھے ہیں بودر شہر شام اس حسین دختری کہ شام کے ایک شہر میں حسین کی تھی ایک بیٹی آسیے فطرتی فطرتا وہ آسیہ جیسی تھی اشار واقعا بڑے اچھے فاطمہ منظری شکل و صورت اور منظر میں وہ فاطمہ جیسی تھی پالی مریم مریم کی روش پہ چلنے والی تھی سانی حاجری حاجرہ کی سانی تھی یہاں سے انہوں نے توسل شروع کی آپ دیکھیں اشار کیا ہے افت کردگار خداون تبارک و تعالی کی پاکیزگی تھی وہ اسمت اکبری اکبر اسمت تھی وہ او سے سالے بدو اقل چہل سالی داشت وہ تھی تو تین سال کی لیکن اس کی اقل جو ہے وہ چالیس سال والی تھی ہم چون خیرن نسا خسلت و خوئی او اور خیرن نسا جیسی اس کی خسلت تھی اور خیرن نسا جیسا اس کا اخلاق تھا یعنی تھی تین سال کی لیکن خیرن نسا جیسی اس کی عادات تھی اور خیرن نسا جیسا یعنی جناب سیدہ جیسا اس کا اخلاق تھا کہتے ہیں کہ یہ میں نے اشار یہ تو ہم نے آپ کو ایک دوئی سنا دیئے کہتے ہیں کہ یہ میں نے اشار پڑنا شروع کیے یہاں تک کہ میں بالکل غش کھا گیا بالکل مجھے نیند سی آ گئی اور میں اشار پڑتا رہا تو میں نے کیا دیکھا کہ جو میں نے توصل میں سوچا تھا که ایک بچی ہے جو امام حسین کی انگلی پکڑ که کھیچ کلا رہی ہے که اس کو شفا دی بنا کردم این شعرائی سامتو خوندن او در شهر شام از حسین دختری آسی فطرتی فاطم منظری تالی مریمی سانی حاجری او سساله بدو عقل چل ساله داشت اور آقا سازگار کہتے ہیں جنگی بچی ہیں وہ اس منظر کو ذہن میں رکھیں کس طرح سے بچے بعض دفعہ ضد کر کے بعض کام کراتے ہیں تو کہنے لگے میرے ذہن میں یہی تھا تو میں نے یہی دیکھا کہ وہ امام حسین کی انگلی پکڑ کلا رہی ہے کہ اس کو شفا دیں کہتے ہیں کہ میں پھر کیا ہوا مجھے پتا نہیں چلا لیکن جب مجھے ہوش آیا ہے تو آپ جانتے ہیں کس حال میں ہوش آیا ہے کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا اور اشار پڑے جا رہا تھا یہی سامت کے ڈاکٹر نرسیں اردگرد تھیں کہ اس کے تو پورا زہر پھیل چکا تھا ہے تو چلنے کے قابل نہیں تھا اب یہ کھڑا ہوا ہے اور اشار پڑے جا رہا ہے ڈاکٹر گریہ کر رہے تھے نرسیں گریہ کر رہی تھی کیونکہ ان کو خود نہیں پتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں بلکل ایک آدمی اس طرح سے مدوش کھڑا ہوا ہے اشار پڑے جا رہا ہے آنکھوں سے آسو جاری ہیں اور جس ٹانگ سے وہ چل نہیں سکتا تھا اور دونوں ٹانگوں کی حالت عجیب کہ کھڑے نہیں ہو سکتے اب وہ بستر سے اتر کے کھڑے ہوئے اشار پڑ رہے ہیں اور جتنے لوگ اردگرد تھے سب وہ گریہ کر رہے تھے اس دوران جب کہتے ہیں مجھے ہوش آیا تو مجھے تاجب تھا کیا ہوا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ سامتے شہرودی کے اشار پڑ رہا ہوں لوگ سامنے گریہ کر رہے ہیں اور میری یہ حالت دیکھ کے تمام لوگ گریہ کر رہے تھے اور جب مجھے ہوش آیا اور میں نے دیکھا اس کے بعد پھر میرا معاینہ ہوا ڈاکٹر حیران تھے وہ جو باہر کے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے وہ بھی حیران تھے کہ یہ ایک میریکل ہے یہ ایک موجزہ ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے بھی کہا کہ اب یہی ہے کہ اس بچی سے تم توصل کرو کہنے لگے ایک ہفتہ گزرا اس کے بعد میں نے سوچا کہ جاؤں اسپطال میں اور پوچھوں کہ باقی لوگوں کا کیا حال ہے تو جب میں اسپطال گیا تو مجھے بتایا گیا کہ جتنے مریض تھے اس ہفتے کے ان میں سے ایک بھی اب اسپطال میں نہیں ہے سب کو شفا ملی اس بچی سے توصل کے ذریعے سے